ویلکم تو ڈائیلیسیس سٹڈی ہمارا آج کا لیکچر ہے وہ ہے ڈائیلیسیس ان پویزننگ اور ہیمو پرفیوجن اس میں ہم دیکھیں گے ہیمو پرفیوجن کی ڈیفنیشن کیا ہے کون سی ڈیوائیس ہم ہیمو پرفیوجن میں یوز کرتے ہیں انڈیکیشن آف ہیمو پرفیوجن ہیمو پرفیوجن اگر کرنا ہے تو اس کا انڈیکیشن کیا ہے پرنسپل این ورکنگ میتھرڈ آف ہیمو پرفیوجن اگر ہیمو پرفیوجن ہم کر رہے ہیں تو اس کا پرنسپل کیا ہے اس کا ورکنگ میتھرڈ کیا ہے چوائس آف تھیرپی ان پویزننگ پویزننگ اگر ہو گئی ہے تو ہم کون سی تھیرپی کو پریفر کریں گے پروسیزر کیا ہے اور اس کا کومپلیکیشن کیا ہے فیکٹرز افیکٹنگ ہیمو پرفیوجن ہیمو پرفیوجن اگر ہم کر رہے ہیں تو کون کون سے فیکٹرز ہیں جو کی ہیمو پرفیوجن کی quite کو بڑھاتے ہیں کو گھٹاتے ہیں یا ہیمو پرفیوزن اچھے سے ہوگا یا اچھے سے نہیں ہوگا ان سب کو بہت ہی سرل لینگویج میں اور بہت ہی اچھے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے ہیمو پرفیوزن ہیمو پرفیوزن is the extra corporeal procedure in which the patient's blood passes through a column or device that contains absorbent material ہیمو پرفیوزن میں patient کا blood ایک ایسے column سے یا ایک ایسے device سے گزرتا ہے جس میں absorbent material ہوتے ہیں most commonly the absorbent particles are activated charcoal اور resin یہ جو absorbent material ہوتے ہیں یہ activated charcoal ہوتے ہیں یا resin ہوتے ہیں اگر device کی ہم بات کر رہے تو device is یا cartridge is made up of a plastic housing a cartridge which contains the activated carbons اور exchange resin یہ ہمارا plastic کا ہی بنا ہوتا ہے جیسے ہمارا ڈائی لیزر بنا ہوتا ہے اس میں activated carbon ہوتے ہیں یا exchange resins ہوتی ہیں indications ہیمو پرفیوزن کا indications کیا ہے the main indication for hemo perfusion is poisoning with some drugs and chemicals and various cytokines اس کا main indication ہوتا ہے وہ poisoning with drugs یا chemical کسی drug کی یا chemical کی وجہ سے اگر poisoning ہو رہی ہے یا اس کا toxic effect آ گیا ہے تو پھر ہم اس میں hemo perfusion کرتے ہیں choice of therapy in poisoning 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 اگر ہو گئی ہے تو ہم کون سی therapy کو choice کریں گے یا ہماری کون سی therapy better ہوگی جو ہم اچھے طریقے سے poison کو یا toxic کو remove کر سکے ہماری باڈی سے choice of therapies میں peritonial dialysis is not very effective اگر ہم peritonial dialysis کی بات کریں تو یہ بہت زیادہ effective نہیں ہوتی ہے hemo dialysis کی اگر بات کریں تو therapy of choice for water soluble drugs especially low molecular weight and low level of protein binding یہ therapy ایسے toxic میں کام کرتی ہے جو کی water soluble ہوں یا جو بہت ہی پروٹین سے جن کی bonding بہت low level کی ہو جیسے ہمارا ایتھنال ہے یا میتھنال ہے یہ salis late ہے اگر ان سب سے poisoning ہو رہی ہے تو یہاں پر ہم ہیمو سیمپل ہیمو ڈیلشیز کر دیں گے اور پھر یہ poison یا یہ ہمارے جو toxic ہیں یہ ہمارے نکل جائیں گے ہیمو perfusion ہیمو پرفیوجن ہمارا وہاں پر effective ہوتا ہے جو toxic protein bound ہوتے ہیں یا جو drug protein bound ہوتی ہے ان کو remove کرنے میں ہیمو پرفیوجن بہت ہی اچھا role play کرتا ہے جیسے ہمارا glutathemite ہو گیا یا methaculone ہو گیا ان سب طرح کی اگر poisoning ہو رہی ہے تو یہاں پر ہم ہیمو پرفیوجن کرتے ہیں ایک اور میتھڈ ہے continuous hemo diafiltration plus hemo perfusion useful in drugs with moderately large volume of distribution اس therapy کو ہم وہاں use کرتے ہیں جن drugs کا volume of distribution بہت زیادہ ہوتا ہے تو وہاں پر ہم continuous hemo diafiltration plus hemo perfusion کو prefer کرتے ہیں تو یہاں تک تو clear ہو گیا کہ ہم choice of modalities میں کیا کریں گے جس طرح کی ہماری drug toxicity ہوگی یا chemical toxicity ہوگی اس اعتبار سے ہم hemo dialysis یا hemo perfusion یا continuous hemo diafiltration plus hemo perfusion کو prefer کر لیں گے اب ہے ہمارا principles and working method کہ ہمارا hemo perfusion کس principle پر کام کرتا ہے تو principle of hemo perfusion is adsorption adsorption کیا ہوتا ہے adsorption is addition of a molecule to a surface کسی molecule کا کسی دوسرے surface پر چپک جانا یا اکٹھا ہو جانا اس کو ہم بولتے ہیں adsorption یہ ہمارا ایک ڈائیگرام ہے اگر ہم یہ دیکھیں تو ہمارا دیکھو activated charcoal ہے یہ دیکھیں اس کے چاروں طرف جو یہ چھوٹے 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 molecule لکھا رہے ہیں یہ کیا ہے چپک گیا ہے اس کے surface پر چپکے ہوئے ہیں تو یہ ہمارا ہو گیا adsorption working method اگر دیکھیں تو ہمارا blood کیا ہو رہا ہے passing through ایک column اور device اس column یا device کو ہم بولتے ہیں cartridge cartridge میں کیا ہوتا ہے charcoal یہ ہے ہمارا charcoal اب کیا ہے کہ blood is cartridge سے یا charcoal سے پاس ہو رہا ہے ٹھیک ہے اب blood میں کیا ہے blood plus toxin جیسے ہی یہ blood plus toxin charcoal کے through pass ہوگا یا charcoal کے ذریعے سے گزرے گا تو blood میں جو toxin ہے وہ کیا ہوں گے کہ اس charcoal پر چپکنا شروع ہو جائیں گے وہ کیا ہونا شروع جائیں گے چپکنا اس کو ہم بولتے ہیں adsorption اس کے بعد جب وہ چپک جائیں گے تو جو بچا ہوا blood ہے وہ ہمارا آگے آئے گا جس کو ہم بولتے ہیں clean blood یہ ہمارا working method کی blood plus toxin کیا ہوگا کی cartridge کے through یہ charcoal کے through pass ہوگا toxin کیا ہوں گے کی اس charcoal پر absorb ہو جائیں گے اور ہمارا clean blood کیا ہوگا return ہو جائے گا یہ ہمارا working method بہت ہی simple سا یہ method ہے کوئی بہت ہائی فائی اس کے اندر system نہیں ہے سیمپل سا ہے کی ہمارا toxin charcoal پر absorb ہو جائے گا اور clean blood ہمارا return ہو جائے گا now procedure کی ہم hemo perfusion کو perform کیسے کریں گے تو سیمپل سا ہے like hemo dialysis ہم جیسے hemo dialysis کرتے ہیں بلکل ویسے ہی hemo perfusion ہوتا ہے بس ہمیں dialyzer کی جنگہ پر hemo perfusion cartridge کو یا device کو connect کرنا ہوتا ہے اگر ہم صرف hemo perfusion کر رہے ہیں only hemo perfusion تو ہمارا دیکھیں یہ diagram ہے اس میں dialyzer کی جگہ پر ہم نے کیا کر دیا ہے کہ hemo perfusion cartridge کو place کر دیا ہے this is the hemo perfusion cartridge باقی جیسے ہمارا سارا system ہوتا ہے dialysis میں کی blood کو ہم پم کے ذریعے سے لیں گے اور پھر اس کو patient کو return کر دیں گے blood stiff اس cartridge کے ثروب پاس ہوگا اور patient کو return ہو جائے گا اگر اس کو ہم dialysis کے ساتھ یا CRRT کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں تو ہم ہم ایک سیریز میں dialyzer کو اور hemo perfusion cartridge کو connect کر دیں گے ایک ہی سیریز میں یہ ایک جو چھوٹا سا دیکھ رہے ہیں یہ ہے ہمارا hemo perfusion cartridge اور پھر اس کے بعد ہمارا dialyzer connect ہوا ہے اگر CRRT میں لگاتے ہیں تو یہ ہمارا dialyzer ہو گیا یہ ہمارا cartridge ہو گیا hemo perfusion cartridge ہے بیکل سیمپل سا ہے اگر آپ اکیلے کرنا چاہتے ہیں only hemo perfusion تو dialyzer کی جنگہ پر ہم hemo perfusion cartridge کو connect کر دیں گے اور اگر ہم dialysis کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں تو hemo perfusion cartridge اور پلس dialyzer دونوں کو ہم ایک سیریز میں connect کریں گے سارا process وہی ہے جو ہم normal dialysis میں کرتے ہیں factors affecting hemo perfusion device کے types access technical points اس کے complications management of some poisoning یہ سب کا ڈیٹیل ایک pdf میں provide کر دوں گا پھر وقت ملتا ہے تو part two you بنا دوں گا کوئی آپ کا suggestions ہو یا آپ کی کوئی کیوری ہے تو مجھے ضرور بتائیں بہت شکریہ